موسیقی اسلام علیکم ویڈی سپورٹس یوٹیوب چینل آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان سوپر لیگ 6 کے حوالے سے کہ پاکستان سوپر لیگ 6 میں دس ایسے کھلاری ہوں گے جو پاکستان سوپر لیگ میں پہلے کھیل چکے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے کھلاری ہیں جو پہلے ڈرافٹ میں شامل ہوئے لیکن پک بھی ہوئے اور اس کے بعد ٹیمو کے لیے اویلیبل نہیں ہو پائے تو اس سال جو پاکستان سوپر لیگ 6 ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دس کھلاریوں کی ڈرافٹ میں دوبارہ واپسی ہوگی اور ان کھلاریوں کو ٹیم میں پک کر سکیں گی ان میں سے کون کون سے کھلاری ہیں جو پہلے کھیل چکے ہیں اور کون کون سے کھلاری ہیں جو صرف ڈرافٹ میں پک ہوئے آئے اور پک ہوئے ٹیمو کے لیے اور کھلے نہیں ان کے بعد میں بھی بتاؤں گا اور کچھ ایسے کھلاری ہیں جو لاسٹ سیزن وہ اپنا ڈرافٹ میں نام نہ دے پائے اس وجہ سے کہ پاکستان میں پوری لیگ ہوگی تو انہیں سکیورٹی کے حدشات ہیں لیکن اس سال وہ ہے یقیناً اپنا کم بیک کریں گے اور پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ میں ہمیں امید ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنا نام دیں گے اور ٹیمو کے پاس موقع ہوگا کہ ان بڑے ناموں کو اپنے اپنے سکوارز میں شامل کریں تو وہ کون کون سے کھلاری ہیں تمام کھلاریوں کے نام بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر پی ایس ایل کے ریلیٹڈ جو بھی میں ویڈیو بناوں وہ آپ تک اسی طرح جلدہ جلد پہنچ دی رہے ہیں میں آپ کے لئے کوشش کرتا رہوں گا کہ جو بھی نیوز ہو پوسیبل پی ایس ایل کے ریلیٹڈ نیوز ہو جو بھی حق اور سچ پر مبنی نیوز ہو وہ آپ تک لاؤں جو ٹھیک کوئی بھی خبر میں آپ تک نہیں لاؤں گا میں پوسیبل جو پلیئرز ہیں جن کے توقع ہے کہ وہ آئیں گے ان کے حوالے سے نیوز دوں گا اس کے لئے جو کنفرم نیوز آئیں گے لسٹ جاری ہوں گی اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ان دس کھلاریوں کے نام میں اگر آپ کو بتاتا جلو تو سب سے پہلے کرس گیل کا نام آتا ہے جو پاکستان سوپر لیگ کے پہلے تین ایڈیشنز میں کھیلے اور اس کے بعد جب پاکستان میں لیگ آئی تو اس کے بعد وہ ڈراوٹ میں شامل ہوئے کسی نے پک نہیں کیا لاس سیزن انہوں نے اپنا نام ہی نہیں دیا ڈراوٹ میں لیکن اس سال توقع ہے کہ وہ اپنا کم بیک کرتے ہوئے نظریں گے اس کے علاوہ سنیل نارائنہ پچھلے سال انجری کی وجہ سے نہ کھیل پائے لیکن اس سال دوبارہ سکوارڈ میں کسی نہ کسی سکوارڈ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایبیٹویلئرز پچھلے سال وہ بیزی شیڈول کی وجہ سے نہ کھیل پائے اور اس سال صرف انہوں نے آئی پی ایل کھیلی ہے جسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پی ایس ایل میں اپنا دوبارہ کم بیک کریں گے اور ڈرافٹ میں اپنا نام ضرور دیں گے اس کے علاوہ ایون مورگن کی واپسی ہوگی اندرے رسل بھی اپنا نام نہ دے پائے تھے اس وجہ سے کہ پاکستان میں سکوارڈی حدیشات کی وجہ سے لیکن اب اندرے رسل بھی اپنا کم بیک کرتے ہوئے نظریں گے اس کے علاوہ جونی بیسٹو جو پاکستان سپرلی کے پہلے ایڈیشن میں پشاورز علمی کا حصہ رہے وہ بھی ہمیں کم بیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے شاکیب الحسن جو پابندی کا شکارت ہے فکسنگ کے سکینڈل کے اہمیں ملوث تھے اس سے پابندی ان کے حتم ہو چکی ہے تو وہ بھی اپنا کم بیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ محمد نبی راشد کان جو افغانستان کے پلیئر ہیں انہیں بھی اس سال پاکستان میں آ کر کھیلنے کی اجازت ہوگی افغانستان بورڈ انہیں نو سی دے دے گا جو اپنے امران ہانے ہیں ان کے دورے کے بعد انہیں بھی اجازت مل جائے گی اس کے علاوہ ڈی جے براوو کچھ انجریز کے شکار ہے لیکن اب جو ہے ان کا بھی ہمیں کم بیک ہوتا ہوا دکھائے دیکھا پی ایس ایل سیٹس میں آپ بتائیں کہ آپ ان دس کھلاریوں میں سے کون کون سے کھلاری کو کس کس ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی فیورٹ ٹیم کون سی ہے اور آپ ان میں سے کون سے کھلاری کو کس ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کم بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائکرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پرس دے تاکہ ہر آنے والین ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکیں